آپ دیکھ رہے ہیں سٹینیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شاک عمر سٹینیا نیوز میں آپ نے مام کا خیر مقدم ہیں آئیے دیکھتے ہیں سپی نیوز دنیا میں پچیس کلورہ اسی لیڈاک افراد شدد غضائی عدم تحفظ کا شکار اخباب میں متحدہ نے کہا اخباب میں متحدہ نے کہا کہ سال دوہزار بائیس میں پچیس کلورہ اسی لیڈاک افراد شدد غضائی عدم تحفظ کا شکار رہی امریکی خباری سائدار اے پی کے مطابق خواب میں متحدہ کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال دوہزار بائیس میں تنازات موسمیاتی تبدیلی کورونا ویرس بابا کے اثرات اور یوکرین پر روسی حملے کی وجہ سے اٹھاون ممالک کے پچیس کروڑ اسی لاکھ افراد کو شدید غزائی عدم تحفوس کا سامنا کرنا پڑا امریکہ یوکرین کو سیکیورٹی امداد کے لیے بزید تین سو کروڑ ڈالر دے گا یوکرین پر روسی حملے کے چودہ مہینے سے زیادہ ارسا گزنے کے بعد بھی لڑائی جاری ہے یوکرین طاقت پر روسی کے سامنے مضبوطی سے کھڑا ہے یوکرین کو نیٹ و موبالک کے ساتھ امریکہ کی بھرپور حمایت حاصل ہے امریکہی زنگ میں یوکرین کو ہتیار پراہم کر کے مدد کر رہا ہے اب امریکہ نے ایک بار پھر یوکرین کو تین سو کروڑ ڈالر کی سیکیورٹی امداد دینے کا اعلان کیا ہے نیو یوک ٹائمز کے خلاف ڈونالڈ ٹرم کا سو ملین ڈالر کا مخدمہ خارج کر دیا گیا نیو یوک ٹائمز کے خلاف سابقہ میر کے صدر ڈونالڈ ٹرم کا مخدمہ خارج کر دیا گیا ہے اور جج نے انہیں میڈیا آؤٹلٹ کی تمام خانونی قیس اور اخراجات آدھا کرنے کا حکم گیا ٹرم نے اپنے ٹیکسوں پر ایوارڈ سے بے نخاب ہونے پر نیو یو ڈی کے خلاف سو ملین ڈالر کا مخدمہ دائیر کیا تھا ریکوڑ میں کہا گیا ہے کہ ٹرم کے ریل اسٹیٹ کے کاروبار نے جایدادوں پر کب قیمتوں کا دعویٰ کیا پاکستان میں نالوں سے جمع کیا گیا نمونوں میں جنگلی پولیو وائرس کا پتا چلا پاکستان کی وزارت زہت نے چاہا شبگر اس کہا کہ ملکہ شکمال مغربی صبح خبر بختنخواہ کے سیوریج کے نمونوں میں جنگلی پولیو وائرس پایا گیا مزارت نے ایک بیان میں کہا کہ دس اپریل کو خبر بختنخواہ کے ظلے گنگو اور صوبائی داروں حکومت پیشاور سے جمع کیا کہ وہاں لیاتی دمونوں میں بھی وائرس کا پتا چلا ہے ترکی میں زلدہ لے کے چھٹکے ترکی کے گوکسن میں چاہا شبگر کو زلدہ لے کے چھٹکے محسوس کے گئے امریکی جولیٹیکل سہر پہ نے کہا کہ ریکٹر رسکل پر پانچ اشارہ سیور کی شدت کا زلدہ لے پانچ بچ کر سولہ منٹ ایرل تیس سیکنڈ پر گوکسن سے چیل میٹر شبگر میں آیا چانتہ ہمیاترہ کی درمیان اترہ کھٹ میں لرز اٹھی زمین اترہ کھٹ میں ایک بار پھر زمین ہلنے سے لوگ خوف جاتا ہو گئے زلدہ لے کے چھٹکے محسوس کے گئے جس کے بعد لوگ اپنے گھروں دفاتیر اور دوپانوں سے باہن نکلائے زلدہ لے کی شدت رکٹر رسکل پر تین اشارہ تین بتائی گئی ہے پلحال کسی جانی آمالی نفسار کی کوئی اطلاع نہیں ہے کانگریس کو ووٹ نہیں دیں گے تو کنیڑکا میں یوگی کا بلڈوزر پریشان کرے گا ملکار جن کھڑکے نے کہا کانگریس صدر ملکار جن کھڑکے نے بودھ کو کہا کہ اگر کنیڑکا کے لوگوں نے ان کی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا تو اتر پردش کے وزیراعلا یوگی ادتنات کا بلڈوزر جروبی ریاست کو بھی پریشان کرے گا کھڑکے نے کلبورگی زلے کے آلند میں ایک عظیم شاندل سے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان دنوں اتر پردش کے وزیراعلا لگاتار کنیڑکا آ رہے ہیں وہ لوگوں کو اچھا راستہ دکھانے کے بجائے لوگوں کو مشتہیل کرتے ہیں ضرورت پڑی تو چھتیس گڑھ میں بھی بزرگ دل پر پاپندی آیت کریں گے وزیراعلا پوپیش بھوکیل نے کہا کناڈا کا سبن انتخابات کے لیے کانگریس کی جاریب سے جاری کردہ منشور پر سیاست تیز ہو گئی ہے کانگریس نے اپنے منشور پر کہا کہ ریاست پر حکومت بننے کے بعد بزرگ دل پر پاپندی آیت کر دی جائے گی چھتیس گڑھ کے وزیراعلا پوپیش بھوکیل نے بھی اس سلسلے میں ایک بڑا بیان دیا پی ایم بودی پر حملہ کرتے ہوئے پوپیش بھوکیل نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو چھتیس گڑھ میں بھی کاروائی کی جائے گی گوہ میں ایسی ایو کا دو روزہ اجلاس شنگائی دعوی تصدیبی وزرائی خارجہ کی دو روزہ میٹنگ آج سے گوہ میں شروع ہو رہی ہے جس کی مزمانی بھارت کر رہا ہے اس اجلاس میں پاکستان چین اور روسہ میں تمام عراقین ممالک شرکت کریں گے سلسلہ حادثہ میں ایک ہی قبے کے گیار اپرات حلاق چھتیس گڑھ کے زلے دھمتری میں ایک بھیانک سلسلہ خاصہ پیش آیا جس میں ایک ہی قبے کے گیار اپرات حلاق ہو گئے حاصل میں زخمی بچی نے بھی دوران علاج دب دوڑ دیا اس واقع پر وزیراعلا پوپیش بھوکیل نے افسوس کا اظہار کیا حادثہ بدکیرات 9 سے 29 بجے کے درمیان پیش آیا یہ سبھی گولیرو میں سوار ہو کر شادی مشرکت کے لیے کانکیر کے مرکاٹو لاغاؤں جا رہے تھے اسی طورت سامنے سے آنے والی ٹک ٹک کر مار دی بارش نے مائی میں کرایا سردی کا احساس دھندگی چادر کی لپٹ میں دہلی کے کئی علاقے دہلی والوں کے لیے جمعرات کی صبح خوشگوار موسم کے ساتھ شروع ہوئی اور غومی راجتھانی کے کچھ حصوں کو دھندگی چادر نے نپٹ گیا مدکونے والی بارش کے بعد شہر کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں بھی کبھیر کارٹ کی گئی ہے اور مائی کے مہینے میں سردگی شدت دیکھنے میں آئی ہے ہندوستان کی موقع موسمیات نے ایک نئی ویسٹرن ڈیسیبنس کی وجہ سے جمعہ سے دوبارہ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے چیف نسر چندر شکر راؤں کے ہاتھوں دہلی میں بی آر ایس پارٹی کے دفتر کا امتداد چیف نسر اور بی آر ایس کے صدر چندر شکر راؤں نے دہلی کے وزند بیہار میں نو تامر شدہ بی آر ایس کے دفتر کا امتداد کیا بعد ازاں وہ عمارت کی پہلی منزل پر واقع اپنے چیمبر میں گئے اس موقع پر پارٹی ریٹو نے ان کو مبارک بات دی کوکٹ پرلی علاقے میں نامعلوم خاتون کی ناش برامت سابر آباد کے علاقے کوکٹ پرلی میں پولیس نامعلوم خاتون کی ناش کو برامت کر لیا جو تھیلے میں بند پڑی تھی مخام عوام کی شکایت کے بعد پولیس کوکٹ پرلی نے مخامے واقع پور پہنچ کر تھیلے کی جانچ کی اور اس تھیلے سے خاتون کی ناش کو برامت کر لیا پولیس کوکٹ پرلی کے مطابق اس خاتون کی عمر تیس سے بنتیس سال کے دریان بتائی گئی ہے پولیس نے مشتبہ حالت میں موت کا مخدمہ ترچ کر لیا ہے تہم پولیس کو شباہ ہے کہ خاتون کا خاتل کرنے کے بعد اس کی ناش کو تھیلے میں باندھ کر پھنک جیا گیا باجو پرلی میں کمپنی کے گودہ میں آتی اجتگی کوئی جانے نقصان نہیں شہر کے نوائی علاقے باجو پرلی میں آتی اجتگی کا واقعہ پیش آیا ایک کمپنی کے گودہ میں اچانک لگی آگ سے وہاں پر سلسلی پھیل گئی مطلع کے فوری بعد انکام نے مخام حاصل پہنچ کر آگ پر خواب پالیا پتہ آجاتا ہے کہ دو فائر انجنروں کی مدد سے آگ پر خواب پالیا گیا جس آسل میں کوئی جانے نقصان کا واقعہ پیش رہی آیا تہم پانچ لاکھ روپے کی جائے داد کے نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے جلنگانہ میں آئندہ پانچ دن بارش کا امکان محقوب موسمیات نے انتباہ دے دیوے کہا کہ جلنگانہ کے کئی حصوں میں مزید پانچ دن تک بارش کا امکان ہے کیوریٹر حدرباد منصفل کارپوریشن یعنی جی ایچ ایمزی نے شہریوں کو کھلے مین ہولز سے مہتات رہنے کا مشورہ دیا محقوب موسمیات نے بشخص کیا کہ جلنگانہ کے کئی حصوں میں چالیس کلو میٹر کی رفتر سے دوپانی ہمائی چلیں گی ایسے ہی دادہ در ان قبروں کے لئے دیکھتے ہیں یہ سیفنجن ڈی وی تمہیں دیکھیں کل تفتہ کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ